اسلام علیکم ویورز میں ہوں مسعود احمد راکبود فورس آرکی فیم میں خوش حامدید نبی دنساری کی طرف سے بھی ہیلو ہائی یوسف بخیر کی طرف سے ہیلو ہائی عبد المنان اچھا جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے پرسنلیٹی سیشن میں سٹیف جوبز کے بارے میں ہمیں کچھ لوگوں کے کومنٹس بھی آئے تھے جب ہم نے لازٹ ایم سے ایڈھابیت کے بارے میں بات کی تو لوگوں نے بڑا پسند کیا انہوں نے کہا جی اس طرح کا آپ کرتے رہا کریں پھر ہم نے سوچا کہ چلیں جی اس کو کانٹینیو کرتے ہیں تو اس زفعہ جو ہم نے پرسنلیٹی ڈیسائیڈ کی ہے وہ سٹیف جوبز ہے بہت سارے کامیاب لوگ جو اس دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کامیابیوں کی بلندیوں تک چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ ان لوگ کی سٹوری سننے کے بعد جب بھی آپ پرسنلیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی شو میں اس کو کمپلیٹ کر دیا کریں تاکہ وہ اس کا ایک مزہ بنا رہے ہیں وہ ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک بات بیچ میں رہ گئی تو سرگرف ہو سکے تو آج پورا اس کو کنکلیوڈ کر دیں ارے جی بلکل کرتے ہیں یہ جو کامیاب لوگوں کی زندگی ہوتی اس میں سے دو چار ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور وہی لنک ایک مس ہوتا ہے آپ کی لائف کا اور اگر یہ گر آپ کو مل جائیں تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی جسے مثال کے طور پر سٹیف جوبز کے ساتھ جو ایک خاص گر جڑا ہوا ہے وہ ہے مستقلی مزاجی اور اس کا خود اعتمادی کی انتہا تک پہنچ جانے ڈیٹ پنک آپ کہہ سکتے ہیں زدی ڈیٹ آپ کوئی بھی نام دیں آج ہم جو آپ کو یہ سٹوری سنائیں گے سٹیف جوبز کی اگر آپ سنیں گے تو یقین مانے اس میں سے ایک تو ایسے پوائنٹ ہے جو آپ کو پتا بھی نہیں چلیں گے اور آپ کے اندر چلے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی لائف چینج ہو جائے گی کامیاب لوگوں کی سکس سٹوریز ہم اسی لئے تو سنتی ہیں کہ اس سے ہمیں اسلاح ملتی ہے اس سے ہمیں کوئی موٹیویشن ملتی ہے سٹیف جوبز انیس سو پچپن میں پیدا ہوتا ہے اور سان فرانسسکو میں پیدا ہوتا ہے اس کے باپ کا نام عبدالفتے جندالی ہے یہ افریقہ کا مسلمان تھا اور اس نے ایک امریکن لڑکی جوانہ سے شادی کی اور سٹیف جوبز پیدا ہوا اس زمانے میں ایسے بچے جن کے والد مسلمان نہیں تھے ان کو سوشل سیکیوریٹی کا کانٹریکٹ ہی نہیں ملتا تھا عبدالفتے جندالی was not امریکن جس بیرے سے اس کے بچے کو جو ہے وہ ٹوٹل امریکن جو سہولیات ہی وہ نہیں مل رہی انہوں نے کہہ کیا جناب کانون کے مطابق وہ ایک پال جوبز اور لارا جوبز یہ ایک فیملی ہے نارمل سی فیملی تھی تھوڑی سی زمینیں تھی اور کاروں کا بزنس تھا اس کے ورکشوپز تھی جس میں الیکٹرونکس کا کامکاروں کے الیکٹرونکس میں ماہر تھا پال جوبز ان دو میا بیوی نے بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لئے درخواست دی ہوئی تھی لیکن جو جوانہ ماں کی سٹیف جوبز کی اس نے کہا کہ میں کریجویٹس میں میں اپنے بچوں کو دھوں گی جو پڑے لکھی فیملی ہو میں اللیٹریٹ دینے کہتے ہیں کہ میں جو پوست گریجویٹس میں جو بڑی تعلیم نہیں تو انہوں نے جناب یہ جب دیکھا کہ پال جوبز اور پڑے لکھے نہیں ہیں یہ فیملی جوبز فیملی پر رہی کار لیکن پال جوبز کے پاس ایک تارچ وہ جب اسے لینے کے لیے آیا باتا یتیم خانے میں سٹیف جوب کو تو وہ تارچ کو کبھی آن کرتا تھا کبھی آف لیکن یہ وہ کرنا تھا اس طرح میں پریشانی میں لیکن جوانا نے نوٹ کیا کہ سٹیف جوبز جو تھا وہ چھوٹا سا بچہ وہ بہت زیادہ نہ اٹریکٹ ہوتا تھا اس کی اس سٹار سے اور اس کے آن آف کرنے سے تو ایک تو یہ چیز دوسرے ان دونوں نے بیچاری لارا جوبز نے اور پال جوبز نے بڑی تسلیہ دی کہ جی آپ رکھر نہ کریں آپ اتنے پڑے لکھے چاہے نہ ہوں لیکن ہم ٹیکنالوجی کو بھی پسند کرتے ہیں ہم پیار بھی بہت کریں گے اس بچے کو اور بہت اچھی سے پا لیں گے اور ہم مالی طور پر مستحق ہیں تو یہ کچھ چیزیں تھی جو وہاں پر ایک محول بنا فلمی قسم کا اور انہوں نے آخر جوانا نے اپنے بچے کو حوالے کر دیا یہاں پر تاریخ دار کچھ جگہوں پر بڑا زبردست جملہ لکھتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا جوانا کو کہ وہ کتنی قیمتی چیز کو پال جوبز اور لارا جوبز یعنی جوبز فیملی میں دے دی کیونکہ سٹیو جوبز نے بعد میں دنیا کو جو گیجٹ سے اٹریکٹ ہوکے اس فیملی میں چلا گیا اس نے دنیا کو دنیا کے سب سے بڑے گیجٹس دیں اور میں نے دیکھا آئی کا جو لفظ ہے نا جی وہ ایک استارہ بن گئے یعنی آئی فون ہے آئی پوڈ ہے آئی میوزک ہو گیا لوگوں نے آئی کلب بنا لی یعنی آئی کار آئی گیجر آئی لائف آئی ایک استارہ بن گیا تو لائف پہ اثر انداز ہونے والے لوگوں میں سے ایک سٹیو چاکس اب آپ دیکھیں وہ انتہائی نالائف سکول میں لڑنا جھگڑنا پڑھنے نا پڑھنے کی قسم کھائی لی ہر سبجیکٹ میں فیل لیکن mathematics میں top کے نمبر سب سے زیادہ نمبر mathematics میں ایک واقعہ ہے کہ وہ سو گیا جس پر بڑی memes بھی بنیئے اور بہت زیادہ ہو کہ یہ جناب سویا ہویا یا ایکٹنگ کر رہا سونے کی تن کرتا تھا تو وہ جناب انٹرسٹ نہیں لے رہا سر رکھا ہوئے تو اسے بردستیک آنکہ اگر تم اتنے ہی ذہین ہو تو یہ math کا سوال حل کر کے دکھاؤ تو he solved it ایک second لگایا اس نے جا کے مشکر ترین جو وہ پڑھا رہا تھا teacher جو ابھی students کو نہیں آتا تھا اس نے solve کر دیا اس وجہ سے آپ کو پتا ہے اسے grace marks ملے اور صرف mathematics کی base پر اس کو pass کیا جانے لگا even کہ ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ دو classes کا اس کو walkover مل گیا تو وہاں پر یہ کہ لارا نے جو اس کی ماں تھی adopt جس نے کیا ہوتا ستہلی ماں اس نے کہا کہ میرے بچے کو ایک سال کا آپ دیں step over دو سال کے step over یہ اس کی کہانی تھی سٹیو وزنک اس کا دوست تھا electronics کا کیڑا تھا ان دونوں کو کہیں کسی دن intel کا processor مل گیا intel کے processor کو دیکھ کر وہ لوگ اتنے fascinate ہوئے جیسے ہم لوگ کسی بھی نئی چیز کو IT میں آئے میں کیمرے کا آدمی ہوں میں کیمرے کو دیکھ کے fascinate ہو جاؤں گا editing کے software plug-in کو دیکھ کے fascinate ہو جاؤں گا وہ لوگ کپیسٹر کو مازے چاہتا ہوں اس کے processor کو دیکھ کر کپیسٹر ٹرانسیسٹر سے تو یہ لوگ کھیل رہے تھے لیکن اس کے جب پروسیسٹر آئے اس کو دیکھ انسپائر ہوئے وہاں سے انہوں نے پھر ایٹ ایسا فون بنایا دونوں نے مل کے جس فون میں مفت کالے کرنے کا کاروبار شروع کر یعنی کہ چوری شروع کردی اور جو تیلی کمیرکیشن آف یو اے سے امریکہ اس کو نقصان پچھانا شروع کیا اور فری باکس تیلی ٹگنولوجی بنائی وہ بھی دو نمبر اچھ چیدنے بھی یہ فیمس لوگ ہیں اپنے نوٹ کیا ان کے ساتھ دو نمبر کہیں لگی بھی ایس 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 ہوتے ہیں ایس ایک بہت بڑا پروگرمر پہلے بہت بڑا hacker ہوتا ہے ایک وائرس maker ہوتا ہے اور بات بہت بنات 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 70% آف پی لیکن لوگوں کو 70% آف پی دیتا 20% 25% وہ پیسے لیتے لیکن پیسے گورنمنٹ کے پاس جاتے تھے جیسے ہی یوزر آپس میں کال سٹارٹ کرتے تھے ایک ٹون گزرتے تھی پوری کال کندر سے گورنمنٹ کے لیے کال ختم ہوگی دونوں آپس کال کال کار رہے ہوتے تھے 25% کا فائدہ تھا ان دونوں کو ہوتا تھا اور بلو بوکس بیشتے بھی پچاس ڈالر جو پرویم بھائی سٹیو جوب نے وہ کال چوری کرنے کا تھا کہ کال 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 اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے اتنا شوق تھا الیکٹرونکس کا کہ HP کی کمپنی میں گیا زبردستی لڑ بھڑکے بات تمیزی کر کے HP اندر انٹرنشپ کی اپنے سکولنگ کے طور اس کے بعد ایک اور مجھے پتا چلا کہ اٹاری کے اندر اٹاری کے دفتر میں گھسکے بھی انہوں نے جوان کی ہے اٹاری ساتھ میں کونتا سٹیو وزنگ یہ ایک آئیڈیا دیتے تھا دوسرا تیار کر کے تیار کرتے جس کے پیچھے ایک وقت میں آکے آئی میک بن تھا دنیا کا ایک زبردست قسم کا ہارڈ ویل کے ساتھ دیا اچھے انہوں نے کہہ کیا کہ اسی دوران ان بھائی ساب نے اچھے خاصی ارننگ کی اور اس کے بعد تیرہ سو ڈالر کے ساتھ ایک کمپنی سٹارٹ ہوئی کمپنی نام اپل ہوگا اچھا اپل بھی کھایا ہوگا بنایا اس کی ریزن ہوگی ڈیزائن ہے بہت بہت افسرات جنا اپل ون کے نام سے انہوں نے پہلا دنیا کا کمپیوٹر بنایا اور اس کمپیوٹر کو بیچا پہلے پیس پیس بنائیں وہ ایک دببا سا تصویر کر انسپائر ہوئے ہوں گے اپل ون نے یہ کیا کہ پہلے پچاس کا آرڈر دو سو میں کنورٹ ہوا اس کے بعد دو ہزار میں اور اپل نے جگہ بنا لی جبکہ اس کے مقابلے میں انٹل کمپیوٹر لانچ کرتا چلا جارہا تھا کوموڈور سے آگے جارہ تھا اور اب وہ نئے سیلرون کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ساتھ کون تھا پیچھے بل گیٹس اور اس کا ونڈوز کا میکنزم اور اس کی انویسمنٹ اور اس کے پیسے اب یہ کہانی بن رہی ہے دو ایمپائر دنیا میں کٹھی ہو رہی ہے لیکن ایک طرف ایپل انڈسٹری جسے ابھی تک ہارڈویر جاتا سیدھا اپر موسٹ بندے کے پاس اس کا سب سے بڑا گر آج آپ لوگوں کے لیے بھی یہ گر ہے جی اگر آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں آپ کے شہر میں جو ٹاک آدمی آویلیبل ہے اس سے جا کے ملیں آپ کا کام ضرور ہوگا اور اگر آشرم میں آشرم میں جانا شروع ہو گئے جو وہاں یو ایسے میں بنا ہوا تھا وہاں سے پھر بنا چلا بابا رام داس کے ایک اور بابا جی تھے جو کہ انڈیا میں تھے ان کو ملنے کے اس کے بعد جب وہاں پہ زلیل اقوار ہونے بیمار رہنے کے بعد واپس آیا تو واپس آکے سٹیف وزنک کے ساتھ دوبارہ ملا اور حجل جی کہ ہم نے بنانے ایپل ٹو ایپل ٹو بنایا بہن ستا کامیاب گیا لیکن آپ کو پتہ ایپل ٹو سے کیوں نکال گیا اس کی کمپنی سے اس لئے نکال گیا کہ یہ بدبودار آدمی تھا بدتمیز آدمی تھا گالی گلوچ کرنے والا آدمی تھا زدی آدمی تھا اکھڑ آدمی تھا اور بجھتا تھا اس کے بعد پھر ایک کامیابی کی سٹریم سٹارٹ ہوتی ہے جب یہ ایپل کو چھوڑ دیتا ہے اس کو ایپل سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے اس کی گندگی ہوتی 1985 میں اس کو ایمار ایسیل لے لیا جاتا ہے یہ دیکھو نا ایک دنیا اور اس کو بنانے والا اس کا بلکل امزی بہت ہوتی گندہ میرے خیل اس نے اس کی ساری سسٹم کی گندگی اپنے اندر ڈال کے اسے کلین کر بہرحال ایپل کی اپنی ایک ہسٹری ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایجونی بھی سٹیو کے سٹیو سٹیو نکلا تو ایپل نیکسٹ کمپنی جو ہے وہ دوبارہ سے اپنا سوفیر ڈیویلپ کی کیونکہ کوڈ تھے اس کے پاس اچھا اس کے ساتھ اس نے ایک اور کام بھی گیا اس نے لٹس نام کی ایک اینیمیشن کمپنی تو اس کو خرید لیا اس کو خریدنے کے بعد اس کے اندر سوفیر اکلی اس نے بہت ساری اندر اینیمیشن کے نئے ٹولز ڈالنے کے بعد اپنی ایٹی کی تیکنولوجی فیوز کی اینیمیشن کے ساتھ اور اس کو ڈیزنی کو سیل کر دیا اور ڈیزنی میں ایک میجر شیئر گولڈر بن گئے بھائی صاحب اور ڈیزنی کی موویز پہ موویز آرہی تھی بھائی ہیٹ 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 پیسہ ہی پیسہ یہ بورڈ میمبر پہ تھا بیزنی کا بورڈ میمبر تھا کیونکہ اب اس کو شیئر پہ بن گئے تو بننا تھا نا دوسری ایک کام شروع ہوا کہ ایپل جو تھا اس نے ایپل 3 لانچ کیا کمپنی نے جو کے ناکام ہو اور ایک دیزائن اس نے اپنی بیٹی کے نام پہ چھوڑا تھا لیزا کے نام کیونکہ اس کی پہلی شادی ہوئی تھی برنن سے تو برنن سے شادی ہوئی شادی کی چھوٹی سی تفصیل میں آپ کو بتائیتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے برنن اس سے شادی نہیں ہوئی اور اس سے بیٹی پیدا ہوئی اس کی لیزا برنن لیزا برنن نے کیا کیا جناب کے بات میں ثابت کیا کہ اس کی بیٹی ہے تو ہی ایک 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 سی میرے مگروں لاؤ میری میری بیٹی بیٹی لیکن اسے محبت بارال کئی نہ کئی اسے تھی لیزا نام کا بھی کمپیٹر لانچ کیا مگر ایپل 3 اور لیزا دونوں بری طرح پٹ گئے اور ایپل اس کا گر گیا اس طرف جو ہے نیکس ٹیکنالوجی اور نیکس پروگیمنگ جو نیکس کمپنی تھی وہ اوپر گئی اور پکسار کمپنی اوپر گئی ڈزنی اوپر گئی اور یہ مالدار گوا اور اس کی کامیادی کی شورت کے ڈنکے بجنے لگے اور ایپل نے فیل کیا اس کی ایک ریزن اور بھی تھی کہ ساتھ میں ونڈوز بھی اوپر جا رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فیل کیا کہ ہم بہت پیچھے ہوتے جا رہے اس نے جناب فوری طور پہ اس سے ریکویسٹ کی انہوں نے اور اس میں کافی عرصہ گزرا بلکہ ری جوائننگ کا تو آپ منار بتائیں گے کہ ری جوائننگ کس طرح ہوئی تھی جن کی پھر ایپل نے جب اناؤنس کیا تھا 1996 میں اچھا یہ بڑی بزرگی چیز ہے ایپل نے اناؤنس کیا کہ ہم نیکسٹ کو ایکوائر کرنے جا رہے ہیں ایک سال لگا تھا انہیں وہ آپ بتائیے گا کہ ایک سال انہیں کیوں لگا تھا 1997 نے انہوں نے جو ہے نیکسٹ کو ایکوائر کیا تھا 497 ملین ڈالر ای تنک فگر ہے 427 ملین ڈالر نہیں بلکہ ریزن تو یہ تھی کہ شرائط بہت زیادہ سخت سٹی جاب سخت سٹی وہ ان شرائط پر روز ایک کمیٹی جا رہی ہے اور آرہی شرائط کیا ہے جب اس نے فائنل ایکوائر کرنے کے بار جب تکرین کی تو پتہ چلا اس نے یہ کا جناب کہ آپ میری ٹکنالوجی جو ایکوائر کریں گے اس کا مجھے پی کریں گے تو اس لئے اپنا پورا موڈیول جو تھا نیکس کا وہ بیچا ایپل کو اس کے پیسے لیے شرائط اور بہت ساری تھی لیکن مزی جو انٹرسٹنگ شرائط ہے وہ یہ کہ اب میں آفیس میں آنگا اور اگر اپنی جرابے اتاروں نہ اور ان سے بدبو آئے گی تو کوئی ناراض نہیں ہوگا کوئی غصہ نہیں کرے گا میں اپنی بات منواؤں گا میری کوئی مہر نہیں ہوگی میرا سکنیچر میری سٹیمپ ہوگی اور اس سے بڑی کوئی سٹیمپ نہیں میرے فیصل کو چیلنج نہیں کیا جائے گا تو اس نے اپنی ساری باتیں منوائی اور مانی ایپل نے اس کی انتظام گیا اور ماننے کے بعد ایپل کا گراف اس طرح اوپر جانا شروع گیا کہ آپ نے مسلسل نئے سے نئے مورڈلز لانچ کرنا شروع گئی سب سے پہلے آئی میک لانچ کیا آئی میک کو ہٹ کرنے کے بعد آئی پوڈ ایک چھوٹی چیز تھی وہ بھی مارکیٹ کو وائپ آنٹ کرتی لی اور اس کے ساتھ ہی دو ہزار ساتھ میں ایک زبردست قسم کی انوینشن جو چاہتا تھا ایک فون کو کیسا ہونا چاہیے تو آئی فون لانچ گیا اور آئی فون کے آنے کے باد آئی میک آئی فون اور آئی بوک ان چیزوں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور دنیا کو بدلتے چلے گئے تیرہ سو ڈالر سے بننے والی جو کمپنی ہے وہ تیرہ سو بلین کی ڈالر کی کمپنی بن جاتی ہے دنیا کی اس ٹاپ ریٹنگ میں یہ آپ کو ملے گی پروڈٹس اور یہ کمپنی تو وہ دنیا سے چلا گیا دو چھے مہین کی بٹ ہی کنٹ سربائی تو یہ ایک افسوس ناک انڈ ہے میں ایک انسان کا اور اس کے آخری ورڈز مرتے ہوئے جو تھے وہ آخری لمحات میں کوئی چیز امیجن کر رہا تھا اور اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں خیالوں میں گیجٹ تھا جس کو دیکھ رہا اور وہ کہہ رہا تھا یہ وہ چیز ہے وہ دنیا جسے میں دیکھنا چاہتا تھا اور فیل کرنا چاہتا تھا اب کیا حقیقت ہے یہ تو سٹیف جانگز ہی بتا سکتے ہیں بڑ ایک خوبصورت انسان کا باب بند ہوا ترقی اور انویشن کا اور یہ تھی کہانی سٹیف پروگرام میں ہم ہم بائیو گر لے کے آئیں بات کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ پیس بیس